سلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیکٹو این ایدر ویڈیو تو تقریبا یار کافی لیٹ ہوگی آج کی ویڈیو کیونکہ میں آپ کو کیا مصروف یاد بتاؤں اتنا کام تھا آج تو میت کی ویڈیو لے ہوں ٹینشن نہیں لینی ایم سی کیوز ابھی ڈیٹیل سے کریں گے کلاس ٹینز کی میت کی ہے ڈیفنیٹلی کافی بچے نیچے نائن نائن کر رہے ہیں تو یار پرنڈی بورڈ کے پیپر ہیں اس لیے ان بچوں کو پتہ نہیں چلتا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آتے ہیں چپٹر نمبر ون جو ہے کوارڈرائٹ کی کوئیشن ہے آپ کا اور یہ بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا پیپر کل بہت اچھا ہوگا تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے یہاں پہ ایم سی کیوز نمبر ون پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ایم سی کیوز نمبر ون پہ آتے ہیں مائنس انڈر روڈ 5 ان سیمپلیفائیڈ فارم ایز تو اس کو ہم کسی بھی فارم میں سیمپلیفائیڈ نہیں کر سکتے تو کناٹ بھی سیمپلیفائیڈ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم فورت نمبر ایم سی کیوز پہ آتے ہیں تو تو اپلائیڈ دا کوارڈرائٹک فارمولا 2 ایک سکیئر مائنس ایکس اس ایکل تو 3 تو ہم ا ایکس ایکل تو 2 ب ایکس ایکل تو 1 اور سی ایکل تو مائنس 3 کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو 5 نمبر ایم سی کیوز ایس میں ایکس 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 ایکل تو مائنس 3 ایکس مائنس 4 ایکل تو 0 then solutions are x ایکل تو 4 اور x ایکل تو مائنس 1 اس کی آپ نے mid term break کرنی ہے اور mid term break کر کے کیا کرنی ہے جی آپ نے اس کے دو جو solutions نکالنے ہیں وہ یہ ہوں گے تو ابھی سمجھاتے سمجھاتے بہت ٹائم لگتا ہے تو تھوڑا میں تیزی تیزی سے ہی چلوں گا تو اس کے بعد یہ 2 ایکس ایکس پلس 4 ایکس مائنس 9 تو اس کی کیا solution نکالنی ہے اس کو آپ نے اس میں put کر دینا ہے mid term break i think so اس کی نہیں ہو رہی تو اس کو پھر اس نے quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4 ac by 2a میں put کریں گے تو آپ کے پاس اس کی یہ solutions آ جائیں گی تو اس کے بعد ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس x square minus 1 over 4 اس کی کیا solution ہے اس کی plus minus 1 over 2 اس میں سے میرے خیال سے آپ 1 over 4 کو اس کو میرے خیال سے 4 سے divide multiply کر دیں گے both side پہ اور اس تک اچھ کر کے اس کی solution نکلیں گی اس کے بعد what are solution of the equation x square plus 7 x minus 18 is equal to 0 تو اس میں mid term break کر کے دو solution نکال لیں گے تو کچھ بھی آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد ویچہ تو following values of x are the roots of equation تو اس میں آپ نے roots of equation بتانے ہیں mid term break کر کے آپ نے ان کا answer نکال لینا ہے اس کے بعد ویچہ تو following equation is a perfect square تو اس میں یہ perfect square x square minus 12 x plus 6 تو اس کو اگر آپ formula کو بند کریں تو آرام سے بند ہو رہا ہے اس لئے یہ perfect square ہے اس کے بعد under root 3 x plus 4 is equal to 6 x is a type of radical تو یہ اوپر under root آگے اندر 3 x پلس ہو تو یہ radical equation ہوتی ہے اس کے بعد ان congruent circle m major angle pq pq جو ہمارے پاس ہے is equal to mrs تو جو congruent triangle ہوتے ہیں اس میں pq کس کے برابر ہے rs کے برابر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں جی آگے 13 نمبر میں آتے ہیں تو ان فگر pq is equal to 110 ڈگری اور mprq is equal to تو یہاں پہ pr جو ہمارے پاس ہے یہ 55 ڈگری ہو گئی ہے 110 کا angle یہاں پہ بن رہا ہے تو دوسرا 55 کا بنے گا تو اس کے بعد کہتا ہے 14 میں in adjacent circular figure with center 0 and raises 5 cm the length of quad intercepted at 4 cm away from center of the circle is تو یہ ہمارے پاس 6 cm ہو جائے گی تو آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آخری mcq آتا ہے the point which is dividing a line into two equal parts is called a mid point تو definitely ایک mid point ہوتا ہے جو کہ line کو دو ٹکڑوں میں divide کرتا ہے mcq بہت آسان ہے اگر آپ ان کو سمجھ کے concept سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی تو آپ اگر تھوڑے hyper ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کا تو آپ کو وہ مل جائے گا تو اس لیے آپ نے mcq اس کو full cool blooded sorry cool minded way میں کرنا ہے تو tension آپ نے لیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے pressure سے آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ standard form of quadratic equation is یہ ax square plus bx plus c equal to 0 اور یہاں پہ جو کہ a not equal to 0 ہوتا ہے اور اس کے بعد number of terms in the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0 is 3 یہاں پہ اس کے terms کتنی آ رہی ہیں یہاں پہ تین terms آ رہی ہیں اور اس کے بعد کوارڈرائٹک فارمولا تو یہ ہے minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a تو یہ تو ابھی تک ہمیں رٹھا ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں highlight کر دیتا ہوں اس کا option number a ہے یہ کوارڈرائٹک فارمولا ہے اس کے بعد two linear factors of x square minus 15x plus 56r تو اس کی آپ mid term break کریں گے تو آپ کے پاس یہ دو factors اس کے پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہم آئیں تو an equation which remain unchanged when x is replaced by one over x is called reciprocal تو یہ reciprocal ہوتا ہے x اور one over x تو اس میں x unchanged ہوتا ہے اس میں an equation of the type 3x plus 3 into 3 کی power 2 minus x plus 6 is called exponent کیونکہ یہاں پہ اس کے اوپر exponent آگئی x اور 2 minus exponential equation ہے اس کے بعد how many common tangers can be drawn for two disjoint circles تو یہاں پہ disjoint circles میں جو ہوتے ہیں four tangers آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں an equation form 2x4 minus 3x3 plus 7x2 minus 3x plus 2 is called an reciprocal equation تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے reciprocal equation آ جاتی ہے اس کے بعد radii of a circle اور all equal تو جو بھی آپ کے یہ آپ نے theorem میں بھی دیکھا ہوگا کہ circle کے radii آپس میں equal ہوتے ہیں اس اس کے بعد a crowd passing through a center of circle is called diameter تو ظاہری بات اس circle کے درمیان سے گزرے گی تو وہ کیا ہو جائے گا اس کا diameter اس کے بعد right by sector of a crowd of a circle passes away through center تو یہ اس کا جو right by sector ہے یہ کہاں سے passes circle کا ہمیشہ پاس کرتا ہے center سے تو اس کے بعد the circular region bounded by two radii and corresponding arc is called sector of the circle تو یہاں پہ جو ایک circle ہے جس کی two radii ہیں تو اس کی جو corresponding arc ہوگی اس کو کیا کہیں گے sector the distance of any point of the circle is called a radius تو کسی point سے بھی آپ distance لے لیں circle کا تو کیا ہوگا radius ہوگا line segment joining at any point of the circle of the center is called radial segment this is called radial segment اور اس کے بعد locust of a point in a plane equidistance from a fixed point it's called circle اس کے بعد the word quadratic is derived from a latin word quadratum اس کے بعد جی which of the following was the first mathematician who gave the complete solution of quadratic equation it was the solution set of four x square minus sixteen equal to zero is تو یہاں سے آپ four کو common لے لیں اور اندر سے x square minus four آ جائے گا تو اس کو ادھر لے جائیں تو plus minus ہمارے پاس two آ جائے گا اور آگے چلیں تو how many methods to solve quadratic equation ایک completing scare ہے quadratic formula ہے اور تیسرا پتہ نہیں midterm break والا ہے i think so جو بھی ہے اس کو دیکھ لینے آپ نے اس کے بعد an equation in which the variable occurs in the exponent is called exponential equation اور اس کے بعد if an equation contain a variable under the radical sign is called radical equation تو یہ ہمارے پاس definitely جو radical sign ہوتا ہے under root کا اس میں جو equation آئے گی وہ کونسی ہوگی radical the factor of x2 minus 4x minus 32r تو definitely اس کی midterm break کر لینی ہے یہ x square ہوگا i think so پہلے گلا تو اس کا آپ کے بعد answer آئے گا اس کے بعد reciprocal of x is equal to definitely reciprocal اس کا اولٹ ہوتا ہے تو ایک ہے one over x تو امید ہے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ رہے ہوں گے ام سی گوز اس پر ابھی وقت زیادہ لگے گا لیکن چلیں آپ کی سمجھ آجیں تو اور بہتر ہے a quadratic equation is a polynomial equation of degree two تو جو quadratic equation ہوتی ہے اس کے degree emission دو ہوتی ہے اس کے بعد جی ہمارے پاس پچیس نمبر ام سی گوز میں کیا کہتا ہے x square plus 2 x plus 4 is a quadratic equation کیونکہ یہ دیکھیں اس کے degree ہمیشہ اوپر دو ہوتی ہے اس کے بعد وجہ following equation has exactly two solution تو اس کے definitely یہ جو solution ہے اس کے دو solution ہوں گے جس کے اوپر degree دو ہوگی اس کے بعد if a triangle having an angle theta is greater than 90 degree it is obtuse angle وہ ہوتا ہے جو 90 سے بڑا ہوتا ہے اور acute جو ہوتا ہے 90 سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد if a triangle having all angle less than 90 تو دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا اوپر 90 سے جو چھوٹا ہوتا ہے acute ہوتا ہے یہ theorem میں بھی آپ کے obtuse اور acute کا concept سمجھے obtuse جو ہوتا ہے 90 سے بڑا angle ہوتا ہے اور acute جو ہوتا ہے 90 سے چھوٹا تو اس کے بعد occurred 8 under root 3 units long is 4 units from a center of circle the length of a radius circle is 14.4 units اس کے بعد diameter sub 10 double angle at the center اس کے بعد if two or more circle having a same size and shape they are called congruent تو یہ کیا ہوں گے congruent circle یہ بھی آپ کے theorem میں بھی اس کا concept دیا گیا ہے a tangent line intersect a circle at one point تو tangent definitely circle کو ایک point پہ ہی touch کرتی ہے دو پہ نہیں کرتی اور polygon having three edges and three vertices called triangle تو جزاری بات ہے triangle کے تین edges ہوتے ہیں اور تین vertices a triangle having all sides equal is known as equilateral تو equilateral ہوتی ہے اس کے ساری sides equal ہوتی ہیں اس کے بعد جس کی دو sides ہوتی ہیں وہ assistless ہوتی ہے اس کے بعد if a distance between the center of two circle is equal to the sum of their radii then the circle will touch each other externally تو circle کیا آپس میں کریں گے ایک دوسرے کو externally touch کریں گے اس کے بعد یہ if two circle touches externally یہ آپ کے theorem سے mcqs بن گئے ہیں then the distance between their center is equal to sum of their radii اس کے بعد how many common tangents can be drawn by touching circle تو کتنے tangents تین tangents draw ہو سکتے ہیں آگے آجائیں chapter number جو ہمارا two ہے theory of quadratic equation میں اس کے mcqs پہ آجائیں تو the sum and product of roots تو اس میں آپ نے sum اور product نکلنا ہے sum کیا ہوتا ہے minus b over a ہوتا ہے اور product کیا ہوتا ہے c over a i think so ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ 7 ہے تو sum کا فرمولہ minus b over a ہے تو minus 7 ہو جائے گا اور a کے ہمارے پاس 3 تو product c over a ہوتا ہے تو minus 11 ہے اور by 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہمارے پاس یہ option ہے option number b ہوگا اس کے بعد the sum of root of quadratic equation is 2 and the sum of cube of root is 98 تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ equation بنے گی x square plus 2x plus 15 تو اس کے بعد ہی if a and b a b c are positive real number then both roots of equation of a square plus b x plus c are always تو کچھ بھی نہیں ہوں گے real بھی نہیں ہوں گے negative none of these if a and b are roots of 4 x square minus 3 x plus 7 equal to 0 then the value of 1 over a plus 1 over b is 3 x 7 آگے چلیں تو if a is smaller than zero and the perfect square of the roots and equation are real and unequal اس کے بعد if a is smaller than zero then roots are both b and c تو b care real and unequal or real and repeated اس کے بعد the cube root of 1 are 1 omega or omega square اور یہ بہت ام سی گوز ہے اس کے بعد q root of minus 1 are none اس کے بعد 1 over a plus 1 over b is equal to alpha plus beta divided by alpha beta اس کے بعد we use the formula to form quadratic equation where s for some and some of the root and p for product تو یہاں پہ x square minus s x plus p یہ آپ نے فرمولہ لازمی پڑا ہوگا یہ آپ کا فرمولہ ہے the method of synthetic devian was introduced by paulo رفنائے اس کے بعد یہ سلوز بیسٹ ام سی گوز یہ آخر میں دو تین آپ کے پاس آئیں گے in the following figure the point p is called the point of contact ہوتا ہے یہ جو point یہاں پہ ہوتا ہے اس کو point of contact کہتے ہیں theoremز میں بھی آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد 5 cm long rods subtended an angle 60 degree the radial segment is 5 تو اس کی radial segment کیا کہ ہوگی 5 تو اس کے بعد یہ نا figure the value of t تو یہاں پہ value of t کیا ہوگی یہاں پہ 32 degree ہے تو یہ کیا بنے گا 64 degree اس کا ڈبل ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس a circle having radius zero is called point circle آگے آئیں تو سلوز بیسٹ ہمارے پاس yomcq آتے ہیں if alpha and beta are the roots of equation then alpha plus beta is equal to minus 5 by 3 تو یہ minus 5 یہاں سے لیا 3 یہاں سے لیا اور یہ b square minus 4 is c i think so لگا کے دیا ہوئے نے اور اس کے بعد if alpha and beta are root of 7x square minus x plus 4 تو اس کا answer کیا ہوگا 4 by 7 اس کے بعد جی وہ اوپر والا sum تھا اور یہ نیچے product ہے اس کے بعد یہ roots of equation 4x square plus 5x plus 2 are imaginary اس کے بعد cube root of minus 1 اور یہ minus 1 omega omega square یہ پہلے بھی discuss کیے پیچھے sum of cube root of unity یہ بہت important ہے یہ 0 ہمیشہ ہوگا اور product کیا ہوگا 1 ہوگا اس کے بعد if b square minus 4ac is less than 0 then the roots of a a x square plus b x plus c are rational ہوگا اس کا اس کے بعد ہمارے پاس b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square of a x square plus b x plus c then it is rational اس کے بعد 1 over a plus 1 over beta is equal to alpha plus beta into alpha beta یہ بھی repeat ہوئے alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta square minus 2 alpha beta اس کے بعد two square roots of unity are 1 or minus 1 roots of the equation 4x square minus 4x plus 1 is a real and equal اس کے بعد if alpha and beta are the roots of b x square plus q x plus r تو یہ کیا ہوگا minus 2q اور p if alpha and beta are the roots of x square minus x minus 1 is equal to 0 then product of root is 2 alpha and 2 beta is minus 4 اس کے بعد ہمارے پاس the nature of the roots of equation a x square plus b x plus c is determined by discriminant is denoted by greek symbol یہ discriminant کا symbol ہوتا ہے اور اس کے بعد the discriminant of quadratic equation a x square plus b x plus c equal to 0 where is not equal to 0 b square minus 4 x e the complex number having real and imaginary part اس کا دو انسر ہوگا اس کے بعد اس کا جی ہمارے پاس imaginary and unequal the system of equation having common solution is called simultaneous equation اس کے بعد root of equation x square plus 4 x plus 3 are real and unequal اس کے بعد the nature of root can be determined by discriminant اور ہمارے پاس آگے اگر ہم آتے ہیں تو the smallest part of the circumference of the circle is called arc اس کے بعد a triangle having no side equal is called seclion seclion کی no side ہوتی ہیں assistless کی دو ہوتی ہیں equilateral کی ساری کی ساری اس کے بعد a triangle having two side is called assistless اور اس کے بعد thauگریس was a greek mathematician a triangle having angle theta is equal to 90 degree is called right angle triangle اس کے بعد a measure of external angle of regular octagon is pi over 4 tangent drawn at the end point of diameter is called parallel the length of true traverse tangent of a pair of circle are equal how many tangent can be drawn from a point outside of a two tangent تو یہاں پہ chapter number three variations ہے اس میں جی ہمارے پاس direct variation میں آپ کے پاس alpha into beta آئے گا اس کے بعد m is university proportional to one over n تو یہ m n is equal to k ہوگا n اوپر چلا جائے گا یہاں سے اور یہ کیا ہو جائے گا equal to درمیان میں آئے گا تو k یہ proportional کا sign اٹے گا تو equal to آ جائے گا اس کے بعد identify the item that does not having the same ratio as the other three تو یہ کیا ہوگا three ratio two if a over b is equal to c over d then alternative property کیا ہوگی اس کی a over c is equal to b over d یہ theorem آپ کو مپنینڈو ڈیوٹینڈو اور alternative لازمی کرنے آپ نے اس کے بعد ہی ہمارے پاس 7 ratio 9 is 7 ratio 9 proportion x ratio 27 اس کو آپ نے 7 کو کس سے multiply کرنا ہے جی جا کے 27 سے اور 9 اور x کو 9 x is equal to 7 multiply by 27 کریں گے اور 9 سے divide کریں گے تو 21 answer آ جائے گا third proportional نکالنا ہے اس کا یہ y square by x آ گیا اس کے بعد یہ directly proportional والے دونوں question ہے تو x y کے inversely ہے اور y z کے inversely ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ track autobiography property i think so use ہوئی ہے تو x is directly proportional z ہو جائے گا اس کے بعد if 2a plus 1 ratio 21 proportion تو 2a plus 1 7 سے multiply ہوگا اور 21 4 سے ہوگا تو یہ a کی value یہاں سے نکال دوگے اس کے بعد a over b is equal to c over d is equal to e over f تو یہ کیا ہوگا ل a plus m c plus n e l b plus m d plus n f اس کے بعد way of following is a situation that varies directly as y x is equal to 7 over 16 y اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں گیارویں نمبر پہ exit directly position of y then x is equal to ky اس کے بعد from a point at a distance 7 cm of the center of circle of radius 4 cm tangent تو یہاں پہ کیا ہوگا length کیا ہوگی اس کی 5.74 اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the distance between the center of 2 circle is equal to the sum of their radii then the circle will touch each other internally تو theorem سے آئے ہوئے mcqs give that o is the center of circle and angle mark will be تو angle اس کا کیا ہوگا جی 25 degree اس کے بعد the radius of each circle the distance between the center of two congruent touching externally is the diameter of the circle اس کے بعد یہ slo's based mcqs بھی آئیں تو ہمارے پاس ان کو آپ لوگوں نے خود یار پڑھنا ہے پہلے کا antecedent ہے اور اس کے بعد دوسرے کا consequent ہے اور اس کے بعد اگلے کا extreme ہے اس کا mean ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم آئیں تو continued proportion والے کا بھی mean ہے اس میں اور اس کے بعد اس کا third ہے تو یہاں پہ پہلے کا a ratio a ratio b a is called antecedent اور اس کے بعد یہ جو y ہوتا ہے یہ consequent ہوتا ہے اور یہ جو a ratio b proportion c ratio d اس میں a اور d کیا ہوتے ہیں extreme ہوتے ہیں اور درمیان والے دو means ہوتے ہیں تو یہاں پہ نیچے والے دیکھو درمیان میں b اور c کیا means ہے اور یہاں پہ a ratio b is equal to b ratio c a c is equal to b square تو اس میں کیا ہے b کیا ہوگا mean ہوگا کیونکہ یہ درمیان میں آگیا تو اس کے بعد continue proportion a ratio b is equal to b ratio c کیا ہوگا third proportional ہوگا definitely اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ proportional نکال لینے ہیں آپ نے find x آپ نے x نکالنا ہے پہلے کو 4 کو 15 سے multiply کرو x کو درمیان والے کو 5 سے تو یہ آپ کے پاس proportional نکلے گا اور اس کے بعد یہ if v is directly proportional v square u is directly proportional v square تو درمیان میں directly proportional کا سائن اٹک ہے تو k v square ہو جائے گا اس کے بعد یہ y square is directly proportional 1 over 3 تو y square is equal to k over 3 اس کا انسر ہے اس کے بعد یہ اس کا انسر یہ وہ بہت آسان question ہے آپ لوگوں نے کر لینے ہیں اور اس طرح کا سمجھانے لگا تو پھر آج یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں 4 proportional اس میں v y over x اور اسی طرح یہاں پہ a over x اور b over y الٹرنینڈو ہی لگانا ہے اس پہ آپ نے تو اس کے بعد inverٹرنینڈو ثیورم لگائیں تو یہ inverٹ ہو جائیں گے a over b ہے تو b over a ہو جائے گا x over y ہے تو y over x ہو جائے گا تو کمپینینڈو یہاں پہ لگانا ہے کمپینینڈو ثیورم آپ نے پڑھا ہی ہوگا ظاہری بات ہے اس سے آتے ہیں تو آپ نے ابھی تک کیا ہی ہوگا اس کے بعد جو چار ڈالتے ہیں ان کو proportion کہتے ہیں inner ratio q ratio p p is called antecedent اور q یہ دوبارہ آگیا consequent آگیا variation یہاں پہ مارے پاس دو ہوتی ہیں how many variations are there اس کے بعد the symbol which we use to show variation is called proportional کا یہ directly proportional کا symbol ہوتا ہے the increase and decrease in one quantity because of increase and decrease in other quantity is called direct variation اور اس کے بعد increase and decrease in one quantity because of decrease and increase in other quantity is called inverse proportion اور اس کے بعد proportion p ratio q proportional q ratio r p q and r are called mean proportional تو یہ درمیان میں ڈال گیا تو mean ہوگئے اس کے بعد یہ p ratio q proportion r ratio s where p q r s are variable quantity is then is called fourth property تو ہمارے پاس یہ آگئے اس کے بعد x is generally going to one over l square تو یہ کیا ہوگا x is equal to k over t square تو یہاں پہ ہم آکے چلتے ہیں 27 نمبر پہ سمپلیس فارم ہے اس کا آجائے گا g6 ratio 11 آجائے گا ہمارے پاس اس کا mean proportional ان دونوں میں کیا ہے 9 آئے گا x is directly proportional one over z and joint variation is called x is directly proportional y over z ساہری بات ہے ایک y کے ساتھ ایک z کے ساتھ تو دونوں کو join کریں گے تو وہ joint proportional بن جاتا ہے اور یہ major arc یہ اوپر arc کا نشان ہے p q تو اس کو مجھے دیکھتے ہی لگ گیا تھا یہ arc ہے تو نیچے option بھی arc کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو بچے اس arc تک دیکھ رہے ہیں وہ نیچے champion کمنٹ کریں وہ champions ہیں جو ابھی تک 30 mcqs تک پہنچ گئے ہیں تو چلیے آگے چلتے ہیں all the radii of the circle are always equal تو ظاہری بات ہے یہ اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے the crowd passing through the center of circle is called diameter اوپر بھی ڈسکس ہو چکے the length of a line segment which joins from a line is perpendicular is called projection اور اس کے بعد the boundary of the circle is called its circumference اور اگر آگے آئیں the measure of external angle of a regular hexagon is pi over three جو اس کا external angle ہوتا ہے یہ pi over three کے برابر ہوتا ہے آگے جو partial fraction والا آپ کا chapter اس میں آج ہیں تو یہ one over x square minus one ہے تو اس میں ہم دونوں کو الگ الگ ہم نے partial split کر کے لکھ دیا اس کا option number c ہے اس کے بعد if p over x and q over x are two polynomial p over x divided by q over x تو یہ کیا rational fraction بن گئی ہے اور اس کے بعد x square plus two divided by x square plus two x plus two تو یہ کیا improper friction ہے اس کے بعد ہمارے پاس what is the quotient when x cube minus eight x square plus sixteen x minus five is divided تو اس کی division کرنی ہے ظاہری بات ہے پھر یہ quotient پتا چلے گا تو اس کا quotient بند ہے x square minus three x plus one اور اس کے بعد آگے چلیں تو which degree of polynomial is power of variable highest اور اس کے بعد three x plus two divided by x plus one is a fraction improper rational fraction اس کے بعد یہ ہمارے پاس x cube divided by x into x plus two is improper rational fraction اس کے بعد six divided by x square plus one x plus one یہ کیا ہے اس کو ہم نے اس میں لکھنا ہے جو partial fraction is a plus b plus c کیونکہ x square minus one ہو جائے گا ایک بار x plus one x minus one اور x plus one ایک ہمارے پاس already ہے تو یہ یوں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے چلیں تو mix partial fraction میں کیا ہوگا one plus one minus two x divided by x into x plus two ہو جائے گا mix میں آپ کو پتا ہے جب ہم ان کو solve بھی کرتے ہیں تو one اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد miss partial fraction اس میں بھی ظاہری بات ہے یہ one جس میں ایڈ ہو رہا ہوگا وہی بلا ہوگا اور اس میں نیچے آپ نے دیکھ لینے ایک x ہے اور دوسرا x plus two ہے تو یہ بلا ہے اس کے درمیان میں درمائنس آ رہا تھا اس لیے اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا اس کے بعد any improper fraction can be any improper fraction can be reducing by devian long اور اس کے بعد tangent drawn to a circle from a point outside four tangent اوپر ڈسکس کیا تھا in a figure the line mpq is named as a tangent آگے جی چلتے ہیں تو ہم ایسا لوگ والے question اس کے دیکھ لیتے ہیں chapter 4 کے تو اس میں کیا ہے کہ identity 5 x plus 4 square is equal to 25 x square plus 40 x plus 16 is true for all the values of x اس کے بعد the function from n n over x d over x with d is equal to 0 where n over x and d over x or polynomials is called friction اس کے بعد the fraction which degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator is called an improper fraction اس کے بعد یہ ہمارے پاس a fraction in which degree of numerator is less than the degree of denominator is called an improper fraction تو ہمیشہ جو numerator کی degree ہوتی ہے وہ less ہونی چاہیے تب وہ in proper fraction ہوئی اور اس کے بعد 2 x plus 1 into divided by x plus 1 x minus 1 is a proper fraction تو یہ عرام سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد x plus 3 whole cube is equal to x square plus 6 x plus 9 is called an identity اس کے بعد x cube plus 1 divided by x minus 1 into x plus 2 is an improper fraction کیونکہ یہاں پہ ہی دکھیں پاس یہ چھوٹا ہو گیا دونوں کا x square اوپر x cube اور یہاں پہ پارشل فریکشن اس کی ڈالنی ہے تو یہ صرف نیچے x minus 1 x plus 2 ہے تو یہ a plus b اس کا a option ہو جائے گا پارشل فریکشن of x plus 2 into x minus x square plus 2 b x plus c ہو جائے گا کیونکہ x square پلس 2 کے اوپر فارمولہ نہیں اوپن ہو سکتا اس لئے اس کا b option ہو جائے گا اس کے بعد complete circle is divided into 360 degree یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا اس کے بعد ہی ہم آگے آئیں تو جو ابھی تک یہاں پہ 360 پہ پہنچے ہیں نیچے بچے 360 degree کمنٹ کر دیں اور یہاں پہ پارشل فریکشن of x square plus 1 اور x plus 1 x minus 1 اور 1 plus into اس کے اندر improper تو اس لئے ہم اس کو b x plus c کریں گے اس کے بعد ہی اس کو پہلے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا پھر یہ آئے گا سارا اور اور اس کے بعد ہی the symbol of a triangle is donated by یہ ہے دیکھیں triangle کا symbol تو سب کو پتا ہے throw how many non-calinear points a circle کے انپاس تو 3 آپ کا وہ theorem بھی ہے بہت important theorem ہے اور a line which has 2 points in common is called a secant of circle اور اس کے بعد the line which has only 1 point common اس کو tangent کہتے ہیں اور جس کے 2 points ہوتے ہیں اس کو secant کہتے ہیں اور friction is a question number تو 2 اس کا answer ہے اس کے بعد friction is indicated by تو اس کا یہ option ہے دو promise ڈال کے نیچے درمیان میں ڈیش اس کے بعد پی آور ایکس divided by ڈی آور ایکس ڈی آور ایکس ڈی آور ایکس آور ایکس اور اس کے بعد اور اس کے بعد جی ہمارے پاس در دستانس أوب سینٹر فرم اینی پوائنس اس کے بعد دو خورت ایکس آور اینس سینٹی میٹر اس کے بعد میجر آرک تو یہ پی کیو آر ہے اور اس کے بعد جی اس سائیکلی قوائد ریٹلک اس کے بعد اس کے بعد تینجن ڈراؤن فرم سینٹرنل پوائنس عرق اس کے بعد اگلے چپٹر پہ تو اس میں ہمارے پاس یہ فنکشنز والا چپٹر ہے جو چپٹر نمبر سکس آپ کے پاس آ جاتا ہے دومین رینج والا تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کا یہ on to from a to b اس کا پہلے کا اپشن ہے اس کے بعد if a has two elements تو ان کا جو بائنری ریلیشن ہے 2 into 3 بنے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو visual following is example of this joint set تو ان کو دیکھ لو یار یہ سان سان ہے اس میں سمجھانے والی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد if f is a function from a to b then on to function کیا ہوگا رینج اس کی f is equal to b ہو جائے گی کیونکہ a to b ہے اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے کہ if r is equal to 0 0 8 to 10 3 then 14 domain range تو اس کی کیا ہوگی 0 8 10 14 اور اس کے بعد ہمارے پاس اس نے domain پوچھی ہے تو domain یہ پہلی ہوتی ہے 0 اس کے بعد 8 اس کے بعد یہ 10 ہوتی ہے اس کے بعد 14 تو یہ ایسی چپٹر ہے مجھے نہیں لگتا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے domain range اس کو نہیں بتا اس کے بعد set of real number تو یہ کیا ہوگا q prime اس کے بعد union q اور یہ union intersection میں سے d morgan law آپ نے لازمی کرنا ہے تو یہ order pair والے mcqs آپ نے دیکھ لینے ہیں یہ if a is not equal to b یہ والے بھی آپ نے دیکھنے ہیں اور یہ function والی diagram بائیجیکٹیو فنکشن یہاں پہ بائیجیکٹیو فنکشن لگا ہوئے اس کے بعد یہ 10 میں دیکھنا ہے 11 دیکھ لیں آپ اس میں empty set یہ سارا کچھ sets والے آسان آسان ہے اور یہاں پہ یہ جو 12 والے ہے اس میں OT اور tangent line یہ جو OT ہے یہ کس کے پرپنڈگولر ہوگی پی کی ہوگی یہ تو آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں دونوں آپ اس میں پرپنڈگولر ہیں اس کے بعد یہ جو diagram والے ہے اس میں یہ 70 ڈگری ادھر ہے تو نیچے کیا بن جائے گا 110 ڈگری یہاں پہ x ہے x اس کے یہ بھلا angle ہے تو اوپر 70 بنا ہوئے ہے تو ادھر کیا 110 ڈگری بنے گا اس کے بعد tangent drawn ہے the end point of diameter circle is called none of these in the following figure ہے measure angle OT PQ is a tangent line then OT is perpendicular تو یہ دیکھو یار یہ OT ہے کس کے پرپنڈگولر ہے PQ کے تو theorem اگر آپ کو clear ہیں تو آپ کو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد the collection of well defines is called set اس کے بعد the set اس میں یہاں پہ rational numbers آگے set of rational numbers اس نے لکھا ہے a divided by such that a into b belongs to set of z and b is not equal to 0 تو یہ rational numbers ہوتے ہیں z اس کے بعد if different numbers were described then sets are 3 اور اس کے بعد no element ولا empty set ہوتا ہے اس کے بعد یہ ولا a finite set a w all numbers جس میں آگے ہیں اس کے بعد set only one element is called singleton set power of empty set is یہ اس کو empty set لکھنا ہے لیکن bracket میں لکھنا ہے یہ سادھے والا a option نہیں لکھنا اس کے بعد the number of element in a power set is called it اس کے بعد یہاں پہ اس کا ہمارے پاس a union b اس کا کیا آجے گا b آجے گا اس کے بعد اس کا a intersection b اگر لیں گے تو اس میں ہمارے پاس a common آجے گا اس کے بعد ان کا a difference لیں گے تو اس کا کیا ہو جے گا empty set آجے گا اسی طرح نیچے آجے گا تو a union b intersection c ہو جے گا a union b intersection c ہو جے گا تو b کو اندر لے جاؤ a کو باہر کر دو اس کے بعد یہ بھی اسی طرح ہوگا a union b intersection c تو کیا ہوگا a union b اور اس کے بعد number of element in a set is 3 then set b is 4 then the number are 4 3 is 12 a into b ہم نے کرنا ہے تو 4 3 is 12 ہو جائے گا تو یہ ہم نے دوبارہ اس کی تصویریں لے لی ہیں تو یہ سکپ کریں آگے آج اگلے چپٹر پہ range ابھی یہ 6 چپٹر آیا پچھلا 5 چپٹر اس کا جو average ہوگا اس میں سے کوئی average نہیں ہے none of these the number of times of a set is called frequency تو جتنے time پہ frequency 6.1 میں بھی جتنے بار آپ کو 2 لکھا ہوگا تو اس کی frequency 2 ہوگی آپ کو data دیا ہے اس میں 5 5 بار لکھے تو frequency کی 5 ہے تو اس کے بعد data below اس کے بعد ہمارے پاس in data the sets are mean median mode range are same number تو 1 2 3 3 2 1 2 اس کے بعد the end root of product of n number is value is called geometric mean تو n number is geometric mean ho set of data 65 66 67 69 median median 66 درمیان دو ادھر ہوگے دو ادھر ہوگے اس کے میڈین کیا تو اس میں یہ 3 ادھر کر لو اور یہ 3 ادھر کر لو درمیان میں 51 آگیا تو 51 کیا میڈین ہے تو یہ chapter بہت حسان ہے کوئی اس کو skip کر رہے تو نہ skip کریں اس میں ٹیلی marks لگانا کون سا مشکل کام ہے یہ ٹیلی marks میں یہ چار لگائے اور پانچ وائن اس طرح لگے گا بس بات ختم ہوگی یہ بہت آسان ہے frequency وغیرہ cumulative frequency اور اس کے بعد انہ given set of data 5777 اس میں موڈ اپنے نکال ہے تو موڈ کے اس میں 7 ہے کیونکہ 7 repeat ہو رہے اس کے نہیں ہے تو standard deviation کیا ہوگی zero ہوگی the average pocket money of student is 30 30 student is rs 20 the total amount 326 ہوتا ہے 007 لگا 600 بنے گا اس کے بعد the external angle of regular axon is none of these in the figure 0 the center of the circle then the angle is so its angle 125 ہو جائے آگے آجا in a component diagram a b is a b is congruent to c d to is congruent to c d r can do no to the side of the length of rod of radius segment is same then a central angle make is 60 degree and the group frequency table is also called frequency distribution is a set of adjacent rectangles the frequency polygon is many sided closed figure or cumulative frequency table is also called less than frequency distribution in accumulative frequency the polygon of frequencies are plotted against upper class boundaries or arithmetic mean is a measure that determines the value of variable form number deviation is defined as a set of differences of any value of a variable form or constant us ke bad humare past a data in a form of frequency distribution is called group data mean of variable with a similar observation is k itself or constant mean is affected by change in origin mean is affected by change in scale scale or some of deviation of variable x mean is always zero positive root of product x 1 x 2 x x n observation is called geometric mean the value of obtained by reciprocating the mean of reciprocal of harmonic mean is what is harmonic frequent occurring of observation in a data status called mode اس کے بعد اسٹیٹک سے ڈیرارڈ انہا لیٹن وارڈ سٹیٹوس تو اس کے بعد جو بچے یہاں تک دیکھ رہے ہیں وہ نیچے ڈاکٹر ایکیو خان کمنٹ کریں تو مجھے پتہ چل جائے گا وہ ہیرو ہیں لیجنڈز ہیں ابھی تک جو ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈے ارار ڈیشو بیسک ٹپ اپ سٹیٹک س gruppاہ تھے تو تین ہوتی ہے اور اس اس کے بعد the midpoint between upper class limit and lower class limit is called class boundary جو ان کا midpoint ہوتا ہے یہ boundary ہوتی ہے دونوں کے درمیان میں the difference between upper and lower class boundary is called class interval اور اسی طرح یہ اس میں variance ہاتا ہے یہ فارمولا جو ہے اس کے بعد mean median or mode or most measure of central tendency سوہر یہ فارمولا ہے یہ mean calculate کرنے کا فارمولا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا فارمولا میڈین کلکولیٹ کرنے کا ہے اور دا فارمولا is go to x max minus x min تو یہ کیا range find کرنے کا فارمولا ہے geometric mean of 8 7 is 2 under root 14 تو یہ فارمولا لگا کے find ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ range دی ہوئی ہے تو اس کی range کیا ہوگی 17 ہوگی اس کے بعد when x arithmetic properties تو اس کا انصر سارا 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ the most frequent value of data is called mode اس کے بعد align with touches the circle exactly on the point تو یہ کیا جو exactly کرے گا tangent ہوگا آپ اوپر بھی بتائے نیچے آہوہ the angle substandard by r کا circle circumference is called circum angle تو جو circle کی circumference میں angle بنے گا وہ circum ہوگا اور اس کے بعد two crores of a circle are congruent then they will be equal distance equal distance from center ہوگا اور اس کے بعد a v and c d are two crores at the same time تو یہ کیا ہوگا c d is closer to o اس کے بعد align which intersect the circle at two points is called secant تو دو پوائنٹ والا آپ کو اوپر بھی بتایا تھا کہ secant ہوتا ہے اس کے بعد appear of crores of a circle subtended to congruent central angle is called congruent اور اس کے بعد if an arc of a circle subtended an angle 60 degree then corresponding crores will be 60 degree اس کے بعد semi circumference of a diameter of a circle both subtended is 180 degree اس کے بعد the crores of a length of a circle subtended angle of 180 is always double تو ابھی میں تھوڑی سپیڈ لگا رہا ہوں میں مانتا ہوں لیکن اب کیا کریں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور definitely اس کو آگے لے کے چلنا بھی آگے چپٹر بھی رہتے ہیں تو difference between largest and smallest value is called range اس کے بعد the formula یہ arithmetic mean کا formula ہے اور اسی طرح اس کا sets آپ نکالیں گے تو 0.5 آئے گا آگے چلیں جی ہمارا ٹکنومیٹری چپٹر آگے ٹکنومیٹری میں اس کی value of x ہے یہ value of x آپ کی تین آجے گی اوپر بھی تین ہے تو نیچے بھی تین ہوگی اس کے بعد if an object is about the level of observation then angle formed between the horizontal line and observer line of sight is called angle of elevation اس کے بعد quad is equal to cos over sin theta اسی طرح 1 plus 10 is equal to second square theta 10 theta is equal to 1 then sin theta is minus 1 over under root 2 under root 2 یہ quadrant میں تیسرے میں لائے کرتا ہے اس کے بعد sine minus 350 lie in first quadrant کیونکہ یہ negative ہو جاتا ہے تو اوپر پہلے میں آجاتا ہے 360 سے واپس اس کا 45 ڈگری is 5 x 4 radian اس کے بعد if a measure of hypotenuse of a right triangle triangle is 5 feet تو اس میں آپ نے وہی کتاغریس سیوروں میں جو بھی لگتا ہے اس کو لگا کے hypotenuse وغیرہ والا لگا کے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد find the value of 10p تو یہاں پہ یہ آپ کو یہ بھی دیا ہوئے ہیں perpendicular base بھی دی ہوئی ہے تو آپ نے hypotenuse اس کا نکال لینا ہے اس کے بعد آپ کو rt دیا ہوئے تو یہ کیا ہے اس کا angle جو s ہوگا 200 root 2 ہوگا 5 over 3 کے اس کے برابر ہوتا ہے 160 degree کے برابر enough figure a c b arc is called تو یہ کیا ہوگی arc ہوگی a c b اگر بنی ہوئی ہے یہ a c b یہ ایک arc ہوتی ہے اس کے بعد enough figure اگر ہو تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ایکس ہے یہ والا ایکس یہ کیا بن جائے گا 160 degree اس کے بعد جی نیچے آئیں the value of axis میں نکالنی ہے تو ادھر 60 degree ہے تو ظاہری بات ہے ساتھ بھی 60 degree ہوگا اس کے بعد یہاں پہ the value of x دوبارہ نکالنی ہے اوپر 25 ہے نیچے یہ ڈبل ہو کے 50 ہو جائے گا اس سے بڑا ہے یہ تو آگے چلتے ہیں اگلے چپٹر پہ اس کے slo's focus question بھی دیکھ لو بھائیو تو ابھی تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ نیچے ریڈین کمنٹ کریں یا sorry 360 degree نیچے کمنٹ کر دو وہ 360 degree کے legends ہیں اور یہاں پہ the union of two collinear rays which have common end point is called an angle اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارا system use ہوتا ہے ریڈین کا جس میں angle measure کرتے ہیں ریڈین سسٹم ہوتا ہے یہ کوئی mks وغیرہ کوئی اور سسٹم نہیں ہوتا ٹونٹی ڈگری کو اگر سیکنڈ میں کرو منٹس میں کرو تو بارہ سو منٹ بنتے ہیں سمپلی اس کو کلکولیٹر پہ لے جاؤ یا پائی آور 180 سے ڈیوائیڈ کر دو تو ملٹیپلائی سوری کر دو اس کے بعد 3 آور 4 ریڈین پانی جاؤ یا پسیل کے جاؤi ترین سو ج آور ڈی 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 ڈ pain خ 40 ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ Ai ڈ sir ڈ آور 60 ڈی 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 ڈükی ف3 ڈی ڈی گی ڈ ڈ آور 60 ڈی ڈی ڈ І čー 68 ڈğan ڈ 5 ڈھڈ کیون mexiveksi ڈی 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 ڈین09 Band بات سیکنڈ ثیٹا کوٹ ثیٹا کیا ہو جائے گا وان آور سائن ثیٹا اس کے بعد کو سیکنڈ سکر ثیٹا مائنس سکر ثیٹا از ایکلو وان سرکل ایز اونلی ون سینٹر اس کے بعد تینجن لائن انٹرسیکٹ ایٹا پوائنٹ سنگل پوائنٹ آپ کو بتایا تھا ٹینجن ایک پوائنٹ بھی بائی ٹائچ کرتی ہے اس کے بعد سینٹر سینٹرل اینگل آب مائنر آرک sonta ڈیگری تو اس کے جو انگل بنے گا ٹوائنٹ سیون پانٹ فائنٹ ڈیگری بنے گا دنگل ان میجر سیگمنٹ آف سرکل ایز لیس دن نائنٹی میجر سیگمنٹ میں مشہ انگل نائنٹی سے کم بنتے ہیں دیسٹین بیٹوین دا سینٹر آف تو کانگرینٹ ٹچنگ سرکل ایز داریدیس آف ایز سرکل تو ان کا کیا ہوگا ریدیس جو ہوگا آپ اس میں ٹچ کرے گا اس کے بعد پوائی فائی is equal to pi over 4 radian یہ آپ کو بتایا بھی ہے اس کے بعد trigonometry is a branch of mathematics that deal with the study of یہاں پہ بھی ہے اس کا sides angle of triangle as well as functions تو آگے چلو تو dms کیا ہوتا ہے degree minute second بلا ہوتا ہے dms form ہوتی ہے اس کی دمیہ رف ہے central angle of circle which is substandard by an arc is called radian اس کے بعد the complete rotation کیا ہوتی ہے 360 degree پہ ہوتی ہے pi radian کس کے برابر ہوتا ہے 180 degree کے اور 2 pi کس کا ہوتا ہے 360 ہو جاتا ہے اس کے بعد one radian کیا ہوتا ہے 180 اور pi ہوتا ہے اسی لیے اس کو ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائے کرتے ہیں اوپر convert کرنے کے لیے اس کے بعد theta is equal to l over here is equal to l is equal to r theta والا formula ہے اس کے بعد area of sector کیا ہوتا ہے one over two r square theta یہ آپ کو آگے short question کرنے ہیں اس کو formula کو یاد رکھو مجھے نہیں لگتا وہ formula دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ angle of having same initial terminal side is called co terminal اور اس کے بعد یہ کیا ہے sign کیا ہے pi by h ہوتا ہے اور perpendicular with hyper denues اور اس کے بعد cause کیا ہوتا ہے pi by h b by h b by h ہوتا ہے اس میں b by h کچھ بھی نہیں ہے b by h نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا none of these ہوگا اور یہاں پہ کوئی زیکنڈ کیا ہوتا ہے کوئی زیکنڈ one over sign ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح یاد رکھ رہا ہے cause ہے sign ہے تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ cause جیسا دیکھے گا cause جیسا کیا دیکھتا ہے کو سیکنڈ اس کے بعد ان right angle triangle ڈرائنگل ٹین کیا ہوتا ہے pi by h b to pi by b ہوگا perpendicular over base ہوگا تو اس کے بعد cause کے ثیٹا sign کے ثیٹا one کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہی یہ formula ہے یہ circle two clouds equally distant from center of circle the clouds are congruent تو یہ congruent ہوں گے یہ آپ کے theorem کی statement ہے thus symbol which was used for perpendicular تو یہ تو یہاں ابھی تک پتہ ہی ہوگا سیکنڈ theta is equal to one over cause theta تو جب سیکنڈ ہے تو یہ cause کے برابر ہوگا اس کا ون اینڈ اونلی ون circle and pass throw three non-collinear points تو یہ آپ کے theorem کی statement ہے this theorem is very 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 important سیکنڈ theta court theta is equal to one over sign theta تو سلوز پہ آجاؤ جی بس یہ ہماری ختم ہوگی ابھی ابھی تک جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ نیچے کیا کمنٹ کرے جی وہ جو ہمارا ہے نا لیجن ڈوزر لیجن ڈری سکسٹی بلکہ آج کمنٹ کرو لیجن ڈری سکسٹی کمنٹ کرے اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کی ہیں ایم سی گوز اس لیے کی ہیں کہ وہ لڑکے تو یہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو نیچے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے آنسر بتاتے جاتے وہ بھائی آج سال 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 سمجھایا بھی ہے تو ٹائم دیکھا ہے کتنا لگے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں آپ کا مزید ٹائم نہیں لوں گا جو آپ کی نیچے قویریز ہے ابھی تک وہ نیچے کمنٹ کرو تو یہ ہمارے پاس یہاں بھی ہمارے ایم سی گوز اینڈ ہو گئے ہیں اور ان ایم سی گوز کو کر لو تو انشاءاللہ یہاں سے ہی کال ایم سی گوز آئیں گے اس پہ آپ لوگوں نے ہائپر وہ ٹینشن نہیں لینی تو ملتا ہوں کسی الگ ویڈیو میں اللہ آفیس ٹیک کیر